جی اسلام علیکم تمام دوستوں کو پیار برا سلام امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں سامر بہترم حاضر خدمت ہوں آج کا پروگرام لے کے اور آج کا پروگرام لیبر ڈے کے حوالے سے پروگرام ہوگا پروگرام میرا سٹارٹ ہو چکا ہے پجابی پروگرام کرتا ہوں چھانکی بولی میں پروگرام کرتا ہوں جو گوچی بولی اس کو کہتے ہیں بریک آگئی ہے سٹارٹ سات بجے میں نے لیا ہے تو اس کے بعد میں تھوڑی سی بریک ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ فیس بک کے لائب آکے دوستوں جو دوست سوشل میڈیا سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی دوست اس پروگرام کا جسا بنے اور ٹاپک پہ کومیٹس کے ذریعے بات کریں کوئی دوست کال پہ آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے نمبر ہے 047625039 اور کال پہ آکے ٹاپک کے حوالے سے ضرور بات کیجئے کیا ٹاپک آج کا ہمارا کیونکہ آج کا یہ پروگرام خصوصاً میں کر رہا ہوں لیبر ڈے کے حوالے سے مزدور ڈے کے حوالے سے جس کا یہ دن آج منایا جا رہا ہے اور جس کا یہ دن منایا جا رہا ہے اس مزدور کا وہ آج بھی مزدوری پر ہے تو کتنے لوگوں نے احساس کیا کتنے لوگوں نے ان کا احساس کیا کہ یار آج اس مزدور کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم کیوں نہ اس مزدور کے نام یہ آج دن کر دیں اور اپنے جیب سے اس کو آج ہم پیمٹ کر دیں کہ یار آج تم مزدوری نہ کر اور آج تمہارا دن منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی دن کے اوپر بہت سیاسی پالٹیاں جلوس نکالتی ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے ٹھیک ہے نکالنا چاہیے سلانہ ہوتا ہے یہ یکم مئی ضروری یہ نہیں کہ یہ صرف یکم مئی کو ہی منایا جائے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں کہ یہ مزدور ڈے ہے تو کتنے لوگوں نے آج مزدوروں کو مزدوری اپنی جیب سے دی اور انہیں کہا کہ آپ ریسٹ کریں آج آپ کا دن منایا جا رہا ہے ذرہ مجھے یہ بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ کتنے مزدوروں کا یہ ڈے منایا گیا کسی بندے نے احساس سے ہم دردی جا کے مزدوروں کے ساتھ کی کسی نے مزدوروں کے لیے کوئی توفے وغیرہ لے کے گئے کوئی مزدور کے پاس گیا کھانا لے کے کوئی مزدور کے پاس گیا کہ آج آپ دھیاڑی نہ کرو آج آپ دھیاڑی پہ نہ جاؤ آج منف مزدوری نہ کرو یار یہ دھیاڑی ہم سے لے لو یہ پیسے ہم سے لے لو اور گھر جا کے ریسٹ کرو اپنے بچوں کے پاس جاؤ کتنے لوگوں نے آج احساس کیا اس مزدور کا جس کا یہ دن مناتے ہیں اور چیک چیک کا نعرے لگاتے ہیں مزدور ڈے لیبر ڈے یکم مئی چھٹی 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 تو آج مزدور کے نام پہ تھی لیکن وہ مزدور بچارہ آج بھی کام پر ہے کسی نے احساس کیا ذرا مجھے آپ نے اس کومیٹس کے ذریعے بتانا ہے تاکہ ہم اس ٹاپک کو لے کے چل سکیں ایف ایم پہ بھی پروگرام پہ یہ ٹاپک رکھا ہے لیبر ڈے کے حالے سے پروگرام چل رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ٹراف میشن جو ریڈیو آواز کی ہے پورے پاکستان میں جو ہمارا نیٹورک ہے اس نیٹورک کے ذریعے آج مزدور ڈے پہ بات ہوگی تو کانڈلی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جس کا یہ ڈے آج منایا جا رہا ہے مزدور ڈے منایا جا رہا ہے لیبر ڈے منایا جا رہا ہے میں آپ لیبر ڈے کے نام سے زیادہ اس کو مشہور کر رہے ہیں تو اردو میں اس کو مزدور کہہ دیتے ہیں تو یکم ہی منایا جا رہا ہے تو کیا جس مزدور کا یہ ڈے منایا جا رہا ہے کسی بندے نے کسی بزنس مین نے کسی دکان دار نے کسی ٹیکے دار نے یہ بیٹھ کے کہا ہے کہ آج تمہارا دن منایا جا رہا ہے عالمی سطح پر پاکستان میں عالمی سطح پر تو آج آپ مزدوری نہ کرو یہ پیسے ہم سے لے لو اور گھر جاؤ اپنے بچوں کو گفت لے اپنے بچوں کو توفے لے کے دو گھر کے لیے راشن لے کے جاؤ آج مزدوری نہ کرو آج آپ دوب میں نیا جلو آج آپ کا دن منایا جا رہا ہے فوٹو شیشن کروانے کے لیے اعتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بہت سی فلائی تنظیمیں اور سیاسی تنظیمیں نکلتی ہیں صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن جو پیسہ وہ اپنے اس سسٹم پر اس اعتجاج پر کھرچ کرتے ہیں کیا وہ پیسہ مزدوروں کو نہیں دیا جا سکتا مزدور کو اس کی مزدوری اگر آئے دیے جی آتی اور اسے کہا جاتا کہ آج آپ گھر ریس کرو یہ پیسے ہم سے لے لو آج آپ کا دن منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج آپ مزدوری نہ کرو کسی بندے نے احساس کیا ذرا اس پر میرے ساتھ بات کیجئے گا بریک جونسی ہے وہ ختم ہو چکے ہے ریڈیو آواز بان زیرو فائی پر یہی پیچر رہا ہے آج لیور ڈے کے حوالے سے بات ہوگی تو کائنڈلی آپ نے اچھے کومنٹس کرنے ہیں اور ایک اچھی رائے دینی ہے کہ ہم ہر سال اس مزدور ڈے کو مناتے ہیں تو جس کا ڈے مناتے ہیں وہ خود تو بچارہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے چھوٹی پھر کچھ چیز کی چھوٹی ہوتی ہے تو سرکاری اداروں کو ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تو تعلیمی اداروں کو ہوتی ہے یہی ہے نا تو جس کا ڈے منایا جا رہا ہے اس کے لئے تو چھوٹی نہیں ہے اس سے تو کام ڈبل لیا جا رہا ہے کبھی آپ بزنس مین لوگوں نے بھی یہ سوچا آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ جس کا ڈے ہم منا رہے ہیں آج اس کو ریس کروایا جائے آج اسے کہا جائے کہ یار یہ مزدوری لے لو آج کام نہ کرو آج آپ کا دن منایا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں نے آج ایسا نہیں کیا ہوگا کچھ کچھ نرم دل لوگ جن کے دل کے اندر یہ احساس ہے وہ لوگ اٹھے ہوں گے کسی بندے نے یہ سوچا کوئی پورے جھنگ میں کوئی ایک پچھر دکھا دو یار پورے جھنگ میں کوئی ایک فوٹو دکھا دو کہ کسی بندے نے جا کے مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا ہو کسی بندے نے جا کے مزدوروں کو توفے دیا ہو کسی بندے نے جا کے مزدوروں کو گفت دیا ہو پھول دیا ہو ایسا ایسا سے ہم دردی کیا ہو کوئی نہیں ہم فوٹو سیشن کروانے کے لیے اعتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ان کے ساتھ احساس ہم دردی فرزن تو ہم نہیں کرتے مطلب پریکٹیکل تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے لیکن ہم کچھ لوگ ہوں گے میرے جس میں میڈیا میں شوشل میڈیا پہ کافی ایسے نیوز چینل کے کچھ انکر پرسن ہیں جو مزدونوں کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں لیکن مزدور کو کیا ملا آج کے دن مزدور کو مزدوری اگر وہ آپ کے ساتھ اعتجاج پہ آجائے دن میں دن منانے پہ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے نعرے مارنا شروع کر دے تو اس کی جگہ مزدوری کر کے گھر پیسے کما کے کون لے جائے گا یا آپ اس کو اتنے پیسے دے دیں کہ اس کے گھر کا چولا جل جائے لیکن کسی بندے ناجرہ ساس نہیں کیا اس پر بعض چیز کرتے ہیں جی میں دوبارہ لائیو آ رہا ہوں ریڈیو آواز بند زیرو فائیو چھنگ پہ بھی پروگرام چل رہا ہے اور ساتھ آپ کے ساتھ ہیں جی زندی چینرات کومیٹ ضرور کیجئے گا جی اس شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں اس شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا گھر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا گھر نہیں جی سامین ویلکم بیک اور دوبارہ جی آئینو پروگرام سنڈے پہو چنا دی مانا اپنے مصبان فہیم عباس راہی دینال اور ساڑھا آجدہ جڑھا ٹاپک چلدہ پہ ہے ساڑھا آجدہ موضوع چلدہ پہ اور ساڑھے جڑھے خصوصی ٹرانس میشن ہے ریڈیو آواز زی کہ آج اگر دین مزدور دے منایا گیا پورے وائلڈ دے ویچ عالمی سطح دے منایا گیا یکم مینو منایا جانتا ہے بہت ساری فلائی تنظیمہ اور سیاسی تنظیمہ مطلب ہے اہزار ہمدردی کر دینے ریلیاں گڑھیاں جان دینے سیمینار سون دینے تے کیا جس دائے دے منایا گیا کیا اس نویں چھٹی آئی مطلب اس مزدور نویں چھٹی ہے مزدور تے آج بھی کامتے آئیں کسے بندے نے یہ احساس کیتا ساڑے جھانگ دے ویچوں کسے احساس کیتا کسے سیاسی دے خوش آمد کرنی ہوئے تے اہزار لکھا روپایا تے کھانا پکا دینے کہ سیاسی بندہ خوش ہو جاوے اور ساڑا فلاں فلاں کام جڑا رکھو ہے یا کام ہونا ہے وہ ہو جاوے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے اہزار اس مزدور نو جا کے مزدوری نہیں دیتے کسے بندے نہ سوچیا کہ یار توں سویرے ساس امیت جاننا ہے کہ تے انو مزدوری مل سیں اور توں او جڑے پیسے سارا دن میند کر کے کمیسیں اپنے بچے آن دا جا کے دو وقت دا کھانا لے سیں کسے بندے نہ سوچیا کہ آج دا دن اگر ایسا مزدور نو ریسٹ کرا دے ویا مزدور نو آکھیا کہ توں گھر ریسٹ کر آج تیرا دن منایا جا رہا ہے آج مزدور دن منایا جا رہا ہے آج تو کوئی کم کاج نہ کر آج گھر جا کے سکون کر اے اپنی مزدوری پھات او دے دل وچوں کتنیا دعاما تو اڈے واس سے نکلنا کیا جھانگ دے وچ کسے بندے نے ایک کم کیتا کیا پورے پاکستان اچھ کوئی لوگاں کیتا اسی جنہ دل وچے احساس پیدا ہویا اللہ پاک دے طرفوں اور جڑے لوگ ہیک گلاس پانی پیوہا کیوئی راز یہ نہیں اور کوئی منگ تابو ہے آج آوے دس روپے دا سوال اللہ دے نہاتے کار دے ہوئے بیلکول نہیں دینا گڑی جو بیٹھے ہو کسے تو اٹھے گڑی دا آ کے ایسی دوسا فول شڑے ہویا ڈیک شیک چلدہ پہ ہے کوئی اگر ہی بچارہ پاتے پرانے کپڑے پایا ہویا تو اٹھے درواز دیتے مطلب جڑی گڑی دا دروازہ ہے یا شیشہ ہے اٹھائیں گڑی دے بیٹھے ہویا کوئی اٹھے منیسٹر لاکھ پاوے ایم پی لاکھ پاوے تو اس بھاج بگنے ہو دے خوش آمد واسدے جس اللہ دے نہاتے منگیا انو دا جھنکا تو اپنی خوش آمد واسدے اسا اس سیاسی نو اس بزنس مین نو اس بیلی نو مانگی تو مانگی ہوتل اچھ کھانا کھوانا ہوئے اسا انو کھوا دینے اللہ راضی نہ کیتا اسا اس سیاسی نو راضی کار لیا برہل اس سے گل بات کھول کے کریا ہے اور گل بات کرنی چاہیے دی کیونکہ احساس نہیں ہوئے گا جنہوں احساس نہیں ہوئے گا اکدیمی پورا نہیں اتر سکتا اس واسدے احساس بہت ضروری ہے اور آج لے بڑیتے حوالے نال گل بات ہو رہی ہے جنہ اب آپ نے کرنی ہے کال کال کرسنے 0477625039 047762539 سامین مطرم ٹائم کمرشل بریکتہ ہو گیا ہے اور ملنے جی اس چھوٹی جی بریکتہ بات رانہ ساڑے نالنا جامنا کی دائنی تو آٹھے ساڑی گال بات ہوندی پہی ہے جی مزدور دے دے والے نال ریڈیو آواز دیے خصوصی ٹرانس میشن آج دا پروگرام مزدور دے نام سامین مطرم ملنے جی اس چھوٹی جی بریکتہ بات جی دوستو جو جو دوست جوائن کر رہے ہیں مجھے برائی مربانی ساتھ ساتھ کومنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ ہوگی آپ کو ٹوپک کی سمجھ آ رہی ہے اور آپ ٹوپک بھی میرے ساتھ بات کریں گے تو کومنٹ ساتھ کے بہت ضروری ہے بہت مربانی آپ کی بہت مربانی آپ کو ٹوپک کی سمجھ آ رہے ہیں جی عمران صاحب اللہ کا شکر آپ سنائیں خیر خرید سے ہیں گربار ٹھیک ہے آپ کا مربانی جی گوڈ صدا پپو صاحب ویلکم ہو گیا جی جو جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں گوڈ جوڈ صاحب مدسر شیخ مدسر شیخ کی آل ہے آپ کی نیک ہے صدا پپو جیو آپ بھی جیو بھئی بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا گوڈ پروگرام شکریہ شکریہ جی محمد عمران صاحب آپ پروگرام کی طریف نہ کریں برائی مربانی آپ ٹاپک پہ ضرور بات کریں جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آج لیور ڈے کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہا ہوں تو جو جو جس کے دل میں احساسِ ہمدردی ہے مزدوروں کے حوالے سے مزدوروں کے لیے تو برائی مربانی وہ نیچے کومنٹ ضرور کریں اور اس حوالے سے ضرور بات چیت کریں ریڈیو آواز 105 کا لائب سٹوڈیو ہے اور آپ اپنا پروگرام سن رہے ہیں پنجابی پروگرام ہے جھنگوچی زبان میں پروگرام ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چنادی منتے اور آپ کا میں اپنا میز پانی فائیو آباس راہی آپ کے ساتھ ہے تو کانڈلی آپ ضرور کومنٹس کیجئے گا مجھے بھوک سے مارا جاتا ہے مزدور کے کہہ کر انہیں ہیرے دیے جاتے ہیں بہت شعور کہہ کر کیا بات ہے بہت اللہ جی صدام وینس بھائی بہت عالی مدسر شیخ بہت اچھا پروگرام ہے جناب محبت آپ کی مدسر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں باقی دوست بھی کومنٹس کریں کومنٹس بہت ضروری ہے ایک آل لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کون ہمارے ساتھ اللہ کا شکر جی کون ہمارے ساتھ محمد اشرف صاحب ڈاکٹر ارشد صاحب کیسے ہیں جی سر میں بچان گیا سر آپ کو آپ سر بلکل آپ کو بچان گیا اللہ کا شکر سر آپ سنائے پچھلا سانگ میں نے آپ کو پچھلے دفعہ سنایا تھا پروگرام میں ٹھیک تھا سانگ وہ آپ ٹراما سنٹر سے بات کر رہے ہیں نا دیکھ لیں میں نے آپ کو یاد رکھا آپ کے ساتھ میرے خیال میں دو تین دوست اور بھی تھے فاروق صاحب تھے اور دو تین دو ڈاکٹر اور بھی تھے سر بس یہ آپ کی محبت ہے سر اس وقت آپ کے ساتھ کون کون سے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں جی آج سر میں اگلے ہی ہوں وہ مشروفیات کی ہوئے تھے وہ ضرور کر رہے ہیں آج سر ٹاپک آپ نے سنا ہے جی آج کا جی جی سر میں نے ابھی آپ کے بریکٹے واپس آئے تھے جو آپ نے باتیں کیا میں کہت ہوں ایسی باتیں سبھی میرے سنی نہیں ہیں انسان کو دور کر رکھتے تھے سر بات ہے دل کی دل کی بات ہے جی دل سے ہی نکلتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی محبت ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کسی نے کوئی احساس نہیں کیا بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں جی آپ کراچی سے آتے ہیں اچھا سر اللہ آپ کو اور عزت دے جی آپ ہمارے جنگ میں آئے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی روٹر رشا صاحب ایک جملہ آپ نے بولنا ہے کوئی بھی کوئی بھی جملہ اس مزدور کے لیے میرا ساتھ بی جیم بھی چر رہا ہے بریک ختم ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں میں آپ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لائف لے لاؤں لائف لے رہے ہیں لائف لے سکتا ہوں آپ کو یا آپ کے بیزی ہیں ڈیوٹی پر اچھا اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا بس آپ پروگرام سنے بریک ختم ہو گیا اوکے ہو گیا جی اوکے سر بہت شکریہ ڈاکٹر رشا صاحب کراچی کے ڈاکٹر ہیں یہاں ڈی ایچ کی ہسپیٹل میں ہوتے ہیں یا ٹراما سنٹر میں آن ڈیوٹی ہیں پچھلے ویک بھی انہوں نے مارا پروگرام سنا تھا اور اپیشیٹ کرے تھے بہت شکریہ ان کی محبت ہے جی دوبارہ ہم لائے باتیں جی دن بھر کی مشکت کا سلہ دیکھ لے صاحب دن بھر کی مشکت کا سلہ دیکھ لے صاحب مزدور گوجرت میں فقط بھوک ملی ہے ارمان لگ دا ہے جی چھوٹے چھوٹے بچے جدو مزدوری کر رہے ہوں دینے بہت سارے ایسے جگہ تے اتفاق ہوندہ ہے ویکھر نو دکان نہ دے ہوتے ہٹلان دے ہوتے جدو انہوں جھنک مل دی یقین کرو دل پھٹ جاندہ ہے دل کیوں پھٹ دا ہے کہ یار ارمان لگ دا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنہ دیتا ہے کتابہ ہونیاں لیکن بچارے مجبوری دیتا ہے اپنے والدین آکھ لو بہن بھائی آکھ لو انہوں دا پیٹ پالن وستے بچارے دار دار دے دھکے کھاندے نے مزدوریاں کردے نے انہوں نے کوئی شانک نہیں ہوندہ مزدوری کرندہ مجبوریاں چاہ نکھڑین دیا ہیں واسلہ نکھڑ دا کوئی نہیں مجبوریاں ہوندی ہیں یہ گھار دے ایسے حالات ہوندے ہیں پتل کی بالیوں میں بیٹی بیادی باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں اور شکریہ سدام وین صاحب ساڈنال اس وقت پروگرام ساڈا سن رہے ہو اور میسیج کر رہے ہو محبت ہے تمام ناباب ڈاکٹر عرشت صاحب ساڈنال نے ٹراما سینٹر تو بسیکلی تعلق کراچی تو ہے اور ساڈ زمین جھنگ تھے اس وقت ڈی ایچ کیو ہسپیٹل دیویج آن ڈیوٹی نے ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور ساڈا پروگرام بھی سون رہے ہیں پچھلے دفعہ پچھلے ویک ساڈا پروگرام سنیا کافی ڈاکٹر صاحبان آج ایک کلے بیٹھے ہیں انہا کہ یہ پروگرام سون رہے ہیں انہا دعاوی دیتی اپیشیٹ بھی کیتا میں مینہ اپیشیٹ کرنا کہ تو آڈی محبت ہے کہ تو ساڈ کراچی تو اس وقت تھے جھنگ دی ڈیوٹی کر رہے ہیں صرف اے فرض سمجھ کے کہ میں خدمتیں خالق کرنی ہیں میں جیتے مرضی لاتے ہو تو اے تو اٹھا حالہ ظرف ہے لوگ بھج دینے کے ساتھ گھر دے قریب ہسپیٹل ہوئے خدمت کریے گھر قریب ہوئے والدین قریب ہوں بہنڈ بھائے بال بچے قریب ہوں لیکن دیکھو کہ ایک صوبے تو دوسرے صوبے دیوچ ایتھے آکے خدمت کر رہے ہیں ڈاڈر شہدہ میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں ایک میسیج جناب سانو ہو رہا ہے جی اناوز کرنے ہیں جی دوستان دا شباز علی ریاض صاحب ہیں جی لکھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے چودر صاحب شباز ریاض دبائی باغ جھنگ سے میرا تعلق ہے شباز بھائی بہت شکریہ دبائی تو پروگرام سنتے پہے ہو اور ران آ لے ہو جناب تو سانو موزہ باغ دی صدا مہین صاحب لکھتے ہیں فائم بھائی دبائی میں سن رہا ہوں آپ کا پروگرام اچھا یہ تو سبھی دبائی چھ سنتے پہے ہو میربانی توڑی محبت صدا مہین صاحب اور مار شہر یار بروانہ صاحب لکھتے ہیں کہ اجرت میں نہ ہوا اضافہ اور بھی کام بڑھ گیا اجرت میں نہ ہوا اضافہ اور بھی کام بڑھ گیا مزدور کا دن تھا امیر کا آرام بڑھ گیا اے آئے 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 کیا بات ہے مہار شہریات بروانہ صاحب بہت عالی بہت عالی میں دوبارہ پڑھ دا کہ اجرت میں نہ ہوا اضافہ اور بھی کام بڑھ گیا مزدور کا دن تھا امیر کا آرام بڑھ گیا امیر تو ریست کرنی ہے جناب مزدور تو بچارہ مزدوری کر رہے جدن آدھائیں دن منایا جا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے اور پاکی کارن ریسٹ میرا سوال صرف یہ آئی کہ کسے بندے نے آئی جو دن منایا گیا مزدور دے منایا گیا وڈے وڈے کاروباری لوگ وڈے وڈے پلاز یہاں لیں وڈے وڈے برینڈز دے مالک وڈے وڈے ایسے بزنس مین جنہاں پتنے کتنے مزدور بٹھے دے مالکان اور کافی ایسے زمیدار لوگ مزدور مزدوری کر دیں یا ہفتے بعد کیا کسے بندے نے مزدور نو ریسٹ کرایا مزدور نو آرام کرایا اور آکھیا کہ آج تو ریسٹ کر آج تیرا دن منایا جا رہا ہے عالمی سطح دے اے پیسے پھڑ ریسٹ کر آج تو کوئی کام نہیں کرنا آج تو صرف سکون کرنا ہے سکون آسا خود کر رہے ہیں مزدور بچارہ آج بھی مزدوری کر دا پہ ہے کیونکہ دن بھی اسی ادھا منایا جا رہا ہے کسے بندے احساس کیتا کسے بندے جا کے سوچیا کہ آج مزدورانو کٹھا کر لما تو سب دا کٹھا کھانا پکا دیما مزدور بھی خوش اللہ پاک بھی خوش مزدور دلو دعا دے گا اللہ پاک میربانی کرے گا اور ریسٹ دے گا آسا پتا کیے کرنا ہے آسا سیاسی جھانگتے سارے کٹھے کر لینا ہے کھانا بھی پکا دیتا اور بلے بلے کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے بس اس واہ واہ دے خوش ہو جانے ہیں کسے بندے نے اے نہیں سوچیا کہ آج چلو جھانگ دے وچ پانچ سو ہزار مزدور جڑے او دا کٹھا کر کے میں کھانا پکا چھے دا رات نو دن نو کٹھا کر رہا اور انہوں نے وہاں کھان کے آج دن منایا جا رہا ہے توڑا توسا کرنی ہے ریسٹ توسا کرنی ہے اے توسا کرنا ہے آرام آج توسا ریسٹ کرو کوئی کام نہ کرو آج دا جڑا دن ہے توڑے نام ہے توڑا کھانا اے سونے سونے گفٹ توڑے نے تاکہ تو انہوں دعا دے نال نال انہوں نے ایک پیکٹ دے پیسے پیک ہوندے انہوں نے دے مزدوری پیک ہوندی او جا میں نا کھانا توڑے کھا جان دیا نال پیکنگ کروا گھر بچیاں وہاں سے لے جان دے ایک ایک سوٹ نال ہوئے نال پیسے پیسے بچیاں نے دے کہ آج دے مزدوری تو نہیں کیتی اور کیسا اللہ دا ایک بندہ ہے جیسے تانوں اتنے پیسے بھی دیتے سوٹ بھی دیتا کھانا بھی دیتا لیکن کسے بندے نے احساس نہیں کیتا اللہ نے خوش کرنا واسدے کوئی احساس نہیں ہوئے کسے بندے نے جا کے نہیں بیٹھا انہوں نے درمیان جا کے نہیں بیٹھا انہوں نے جا کے اس خوش نہیں کیتا انہوں نے دعا مانے لے کیا فیدہ کیا فیدہ ہو اس فرزی فوٹو سیشن دا کہ فرزی فوٹو سیشن کر کے بار دے ممالک کی چون اصا پیسے مانگاوی ایڈز مانگا یہ کہہ دیکھ لو جی مزدور نو اصا اے شہ دیتی مزدور نو اصا اے شہ دیتی ہے اے شہ دیتی ہے فوٹو سیشن کر کے اصا گھلی جا رہے ہیں اور پیسے ڈالروں دے شکلہ اصا کھاندے پین دے جا رہے ہیں سیاسی جماعتیں دے لوگ جگہ جگہ دے احتجاج کر کے اپنی سیاسلوں پر موڑ کر رہے ہیں واہ واہ یار تو بڑا ور کریں کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کسے بندے نے اتنا خرچہ کرنا تو باوجود کسے بندے نے مزدور انو کٹھا کیتا اور آکھا کہ یار تو سکون کرو اے فدو اپنی دہاڑی اور ریسٹ کرو آج توڑا دے تو سارام کرو کسے بندے نے بھی کوئی احساس نہیں کی توڑا گلنا کرنے ہوں سچیاں سدھیاں اور جڑی سچی سدھیاں گلنا ہوں دیاں نا اوہ کام لوگ انو چنگی لگ دیاں میں انو کوئی فرق نہیں پیندہ کسے انو اچھی لگے کسے انو بری لگے اوہے اوہ دا اپنا ظرف میں اپنے اندر دا جڑا میرا ضمیرے جڑی او آواز دے گا او آواز ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ جھانگ دے او آواز بنے گی کیونکہ ساڑے ریڈیو آواز ون زیرو فائیو جھانگ دے نیٹ ورک کے اور اس نیٹ ورک نے آج دا جڑا دے ہے لیبر ڈے مزدور دے دے والے نال ٹوٹل ٹراسمیشن او دے نام کر دیتی ہے اور آج دا پروگرام بھی سانو انا دا نام کرنا چاہی دے برائی میربانی میری التماع سے انہا تمام سیاسی تے کاروباری حضرات لوکہ نال کہ جڑا مزدور دے دے منہ دینے فرضی فلیکس تے لینہ دینے اور فرضی اعتجاجی ریلی ہیں اعتجاجی ریلی ہیں ہم دردی دے ریلی جو بھی سمجھ لوگ کٹ دے نے اور کہنے نے کہ مہنگائی مزدوری وضائی جاوے یہ کیتا جاوے وہ کیتا جاوے ٹھیک ہے ہونا چاہید ہے لیکن او وڈے لوگ جڑے دے سکدے نے کیا او جے بچو دے کے مزدور کنوں اپنے نال کھڑا نہیں کر سکدے کہ یار آئی تو دیاری تے نہ جا کافی لوگاں نے انہوں آج اعتجاج دے ویچ میں شامل کیتا ہوئے گا کسے اے وڈے بزنس مین نے کوئی ایسا ذمہ دار کوئی پٹرالز پام دا مالک کوئی بٹھے دا مالک کوئی وڈا بزنس مین کوئی پلازے دا مالک کسے بندے نے اے احساس نہیں کیتا کہ آئی تو مزدوری نہ کر آئی تیرا دن منایا جا رہا ہے پوری عالمی سطح دے تیرا دن منایا جا رہا ہے آئی تو ریسٹ کر کوئی مزدوری نہ کر اے پیسے میرے کو لپھڑ تے بچیاں دا جا کے بچیاں وہاں سے کوئی چیز لے جا کسے بندے نے کوئی احساس نہیں کسے بندے نے کوئی احساس نہیں کیتا ہزارہ لکھا روپے میں بار بار اگل کر دا پیاں گیا سیاستیانی خوشامتہ کرن تلا دینے ہیں کہ فلانا مزیر مشیر ایم پی اے ایم اے نے کوئی وڈا بزنس مین خوش ہو جاوے کہ یار اس بندے نے بڑا اچھا کھانا دیتا ہے ہزار پندلہ سو بندے تھا بڑا وی آئی پی لوگ آن سار تو ساں آج دا کھانا ایک وی آئی پی طریقے نل دے سکتے آئے جھانگ دا پورا مزدور کٹھا کروا انہوں نے اچھا کھانا دے ہوئا ہیک ایک انہوں نے سوڑ دے ہوئا تو پھر انہوں نے بچیاں وہاں سے دے ہوئا نال کاغذ دے اندر پیک پیسے ہو میںنا جڑے وہ مزدوری اپنی لائے کے گھر جا میںنا تے انہوں نے بچے انہوں نے بیویاں انہوں نے ماما تو انہوں نے دعا ہوا کرنا لیکن کسے بندے نے کوئی احساس آج نہیں کیتا میں صرف میرے دل دی آواز ہے میرے جرہ دل آتا ہے میں وہ کردہ میرے دل دے ہوئی جیڑی گال لاندی ہو میں کردہ میں دل اچھ گال رکھ دا نہیں برائے مربانی میری روکیسٹ ہے گلتیاں کتائیاں ہر انسان کو لہن دیا نہیں میں گوی گال کیتی کہ اصاں گڑی وی آئی پی ڈالا شالا لگو ہوئے اور ویچ گانا لگو ہوئے اور نال جناب شیشے میشے کالیں لگی ہونا سا بیٹھے ہوئی ہے سکون نال ایک دکان دے سامیں جوس پی رہوئی ہے مثال دے تا عورت ہے یوں سب شاہر اوڑ ہے سڑھنا دو بندے اور بیٹھے ہیں جوس پی رہے ہیں تو یہ کوئی فقیر لگ پوے اور وہ شیشے دا دروازہ کھڑکا کے آنکھ ہے کہ اللہ دے نہ آتے اللہ دے نہ آتے اسا انہوں دا جھنکا مرین ہے کہ بھجا 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 اسے دس منٹہ دو بھات دو تین وی آئی پی گھڑیاں تھے یا کوئی تو اٹھا ایسا پیارا دوست تو اٹھا سامیں لاکھ پہنڈا ہے اسا بھج دیں انہوں نے ملنوستے اس لئے گھڑی سے شیشے بھی لاکھ ہو جاندیں اور اسا بھج مگدیں انہوں نے ملنوستے کسے اچھے تو اچھے ہوتل تے جا کے اچھے تو اچھا کھانا کھوینے ہیں اس سے روپیہ ساڑھا وی پنجے ہزار لاکھ جاوے جس دا روپیہ اللہ دے نا آتے منگے انہوں اسا اللہ دے نا آتے خوش نہیں کیتا یار اے ویکتے صحیح او جی او حق دار نائی جی یار اے تے سوچ کے تیرے کوئی سوال اس کس تا کیتا ہے اللہ دا نا لے کے کیتا ہے اللہ پاک جڑا تینو دے رہا ہے مولا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ تو اٹھے دروازے تے اگر کوئی سائل آ جاوے تو انہوں خالی نہ لوٹاؤ بلکہ اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے وچو تو انہوں منتقب کیتا ہے کہ تو انہوں دے بندیاں دی مدد کر اسا دے اس نبی دے آل دے مندن آلے آئے جی دے دارتو قدی بھی کوئی خالی نہیں گیا جبریل بھی خالی نہیں گیا اور جزید بھی خالی نہ گیا اسا دے اس آل دے مندن آلے آئے تو اگلان فرضی اپنے فوٹو شیشن اپنے میڈیا تے آکے بیان دے ونے سب فضول ہے اللہ انہوں راضی کرنا ہے تو مزدور دے اگر منایا جاوے آئے آئے تو مزدور انہوں خوش کر کے منایا جاوے آئے آئے مزدور انہوں سے سیمینار ہوندہ تو مزدور کٹھے ہوندے انہوں نے کھانا کھایا جاندہ انہوں نے سیلفیاں فوٹو بڑھویا جاندہ انہوں نے خوش کیتا جاندہ ایک نام ہوویا اور اللہ پاک بھی تو انہوں بہت زیادہ دے ویا مزدور دے دلا چیئے تو آئے باستے دعا مانے کے لئے برحال گل بات چل دی رہا سی ٹائم کمرشل بریک تو ہوگیا بریک سنو جی کمرشل بریک اور کال کر سکتے ہو 0477-625-039 بارڈ پنجا انتہ لئی جی مزوارا ویلکم بیک سوری پروگرام ڈبل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ریڈیو آواز 105 پہ بھی میں لائیو ہوں جو دوست گاڑیوں میں اور گھروں میں بیٹھ کے ڈیک کے ذریعے یا ایف ایم کے ذریعے پروگرام سنتے ہیں وہ تو مجھے آڈیو پہ سن رہے ہیں اس وقت لائیو اور جو ویڈیو پہ اس وقت میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں کچھ دوست جو کومیٹس کر گئے ہیں میں ان کوئی کومیٹس نہیں پڑ سگا میں اس کے لئے معذرت کھاؤں اور جو دوستوں کے کومیٹس سب با رہے ہیں میں وہ ساتھ ساتھ پڑتا ہوں علی بلوی صاحب لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ بھائی میربانی جی علی بلوی صاحب نبی سپراہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جو جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ یہ پروگرام جونسہ ہے وہ چاری رہے گا رانا آقیب راجبو صاحب ویلکم آپ کا جی بڑے مرد سے بھائی ہیں رانا آقیب راجبو صاحب اسلام علیکم جی اللہ کے شکر جی کون ہمارے ساتھ جی جی عرشت صاحب جی سر بلکل کریں جی سر بلکل کریں جی 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 ہاں جی آپ کے اندر یہ چیز ہے جو کچھ سے کہہ دیکھتا ہے پرابلم نہیں جڑنا نہیں جڑنا نہیں جو ہے وہ ہے جی جی بالکل تو اُسرے جو پروگرام کرتے ہیں وہ کچھ پاسیں کر دیتے ہیں رکھ لیتے ہیں کچھ چیز در اتر کر دیتے ہیں جی تو میں نے یہ نوڈس کیا کہ آپ جیسے بسے کو سلوٹ کرنا ہے جی سر یہ آپ کی محبت ہے کیا بات ہے کہ آپ کا پروگرام سنکے میں بلکے پبندی سے سنتا ہوں مجھے کسی دن آپ ملتے ہیں یعنی شو ہوگئے جی اس کے علاوہ کس دن شو نہیں سکتے آپ سر میرا کل ہوگا انشاءاللہ جو میرات کو کل بھی ہوگا جی کل بھی انشاءاللہ یہی ٹائم ہوگا سر سات سے دس سات سے نو جی سات سے دس بجی تک لیکن آج میں ساڑھے آٹھ بجی تک کروں گا سر ٹھیک ٹھیک مجھے پتہ ہونا تو میں سر آپ کے لئے لیکن آپ کو پروگرام سنکے آپ جیسے غریب انسان سے بات کی ہے سر سر کوئی بھی اس دنیا میں غریب نہیں ہے میری بات یاد رکھیے گا ہی میں انسانی حظمات کے لئے اتنی دوسر سے صبر کر کے یہاں سا کرتا ہوں یاں گے یاں ہماری وجہ سے کوئی تکلیر میں وہ صحیح ہو جائے سریعہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کراچی سے سفر کر کے کراچی سے سفر کر کے یہاں پنجاب اور جنگ میں یہاں بڈیوٹی کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا جی تو یہ اللہ پاگ نے اللہ پاگ نے آپ کو چونہ ہے اللہ پاگ نے آپ کو چونہ ہے اور کوشش کریں آپ غریبوں کو زیادہ ٹائم دیا کریں سر یہی ایک انانسمنٹ میں پہلے سے کروائی دیا آپ سے یہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں حس سے زیادہ ہو رہے ہیں ہاں جی جس دن میں چاہتا ہوں میں جو چاہتا ہوں کہ ہر انسان اپنے گھر میں محبوس ہوئے لیکن وہ نہیں ہو رہے ہیں اچھا آپ کیا میسید دینا چاہیں گے میں یہی میسید دینا چاہیں گے جو وہ ڈرائیو کرتا ہوں ہے صرف یہ سوچ لیں کہ جو سار میں انسان چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں جو اپنا ڈپا بغیرہ جوز کا پیکٹ یا کچھ چیز بار ڈالتے ہیں سپائی کا پہ کیا رکھنا چاہیے وہ کس طرقہ بھی دیکھنا چاہیے سامنے والے انسان کو لگ بھی سکتی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل بلکل ہاں جی تو ان پہ یہی سوچنے چاہیے کہ ہم ترک سے اکیلے نہیں ہیں بلکل بلکل صحیح بات کر رہے ہیں بلکل سمجھتا ہے کہ میں اگل آئی ہوں میں چیسے چاہیے کی رات ہوں جو مرضی کل آہاں جی کس مطلقہ تھوڑی تھی کوئی خیر بانی ہوگی سر یہ آج جو لیور ڈے کے حالے سے بات کریں کل کا یہ ہم ٹاپک رکھ لیتے ہیں ایکسی ڈینٹ کے حالے سے ٹھیک ہوگی سر اس پہ کل آپ کی رائے بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ریس کیو سے کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ ہو ریس کی ڈبل ون ڈبل ڈبل ون سے سر یہ لیکن سوڑا کہ یہی کر دے جیگا کہ ایس کی رینڈ کے مطلقہ بھی ہو رہے ہیں اس پہ سوڑا کٹرول ہوتے ہیں سر یہ آپ کی وائس اس وقت فیس بک پہ لائیب چل رہی ہے جی فیس بک پہ میں لائیب ہوں اس وقت آپ کی یہ وائس وہاں سونی جا رہی ہے سر انشاءاللہ کل اسی بھی ٹاپک پہ بات ہوگی آج مزدود ڈے کے والے سے بات کرتے ہیں اور کل یہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا سر بہت شکریہ ڈاکٹر عرشت صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے اور ان کا تعلق ہے جی صبح سندھ کراچی سے یہاں پہ یہ ڈی ایچ جو اسپیٹل ٹراما سینٹر میں ہوتے ہیں ان ڈیوٹی اس وقت بیٹھے ہیں ان کی یہ محبت ہے کہ یہ اپنا صبح چھوڑ کے سر کہاں پر اپنے ڈیوٹی کے فرائد سارا انجام دی رہے اور ہمارا پروگرام سنتے ہیں یہ اور ان کی محبت ہے انہوں نے اپیشیٹ کیا یہ محبت ہے جی ان کی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرے خیال میں نیٹورک کا کوئی ایشو ہے جی ابھی مسئلہ یہ حال ہو جاتا ہے بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جو جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ اور آپ کا یہ پنجابی پروگرام ہے جو ہمارا بریک دو منٹ کی بریک رہ گی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سٹارٹ لیں گے جی پروگرام کا اور جن جن دوستوں انہیں ہمیں کالز کی غلام حر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لولے شاہ سے ان کا بھی بہت میں مشکور ہوں کہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور تقریباً دو منٹ کی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی زاکر علی زیب میدی جناب زوار فاروق رضا بھائی فاروق کیسے آپ خیر کریسے ہیں ویلکم جی آپ تمام دوستوں کا جو جو دوست ہمیں جو آ رہے ہیں ان کو ویلکم اور جو جا رہے ہیں ان کو خدا حافظ کیونکہ پروگرام بھی آپ کے سامنے کرنا ہے ساتھ سانگز پلے کرنے ہیں بریک پلے کرنی ہے فون سننے ہیں لکھنا بھی ہوتا ہے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی دوست جن کے میں کومیٹس کی جواب نہیں دیسا گا ان کے لیے میں ان سے مادرت کھاؤں تقریباً ایک منٹ کی بریک پاکی ہے ہم دوبارہ لائیو آئیں گے اور مجاہد سرگانہ سب سننے والوں کو السلام مجاہد سرگانہ پاک آرمی کی طرف سے وآلیکم السلام جی مجاہد بھائی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام سننے ہیں بہت دوست نے پورٹری سینڈ کی ہے مجھے لکھتا ہے کھلانے بیچنے والوں کو دوست نے پورٹری سینڈ کی ہے مجھے شاعری اور ایک میں کہتا ہوں کہ کھلانے بیچنے والوں کو آتا دیکھ کر زاہد کھلانے بیچنے والوں کو آتا دیکھ کر زاہد میرے بچے گلی میں کھیلنا بھی بھول جاتے ہیں ہا جی مار لطیف نول صاحب آپ کا بھی ویلکم جی ان تمام دوستوں کا جو جو تو سمجھ جوائن کر رہے ہیں آج کا ٹوپک آج کا یہ پروگرام لیبر ڈیک کے حوالے سے مزدور ڈیک کے حوالے سے اور اس پہ بات چیت کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور دوبارہ لائیو آتے ہیں جی یوم مزدورہ پہ خالی ہاتھ گھر لوٹوں گا میں یوم مزدورہ پہ خالی ہاتھ گھر لوٹوں گا میں راستہ تکتی سلونی بھوکی ہی سو جائے گی میں دوبارہ یہ شیر پڑھتا ہوں جی کہ یوم مزدورہ پہ خالی ہاتھ گھر لوٹوں گا میں راستہ تکتی سلونی بھوکی ہی سو جائے گی جی سامین ویلکم بیک اور دوبارہ جی آیا نو پروگرام سنڈے پہو چنا دی من اپنے مزمان فہیم آباز راہی دینال ریڈیو آباز وان زیرو فائیب جھنگ دی اخصوصی ٹراسمیشن لیور ڈے دے حوالے نال مزدور دے حوالے نال ہے جی غلام ہر صاحب ساڈے نال ہان جی لولے شاہ تو ساڑھا پروگرام سنڈے پہنے لائف کال دے آگے گال کرنا چاہتے ہیں جناب ضرور لائف کال کرو جناب آپ نے لائف کال کرنی ہے اور ٹوپک تے ساڑھے نال آج دے اس موضوع تے مزدور دے دے حوالے نال گال باز ضرور کرنگے اور آج جی مزدور دے ہے اور آج عالمی سطح تے مزدور دے منایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ تے سیمینار سو رہنے احساس سے حمدردی تی ریلیاں گڑھیا جا رہنے اور انہوں نے احساس سے حمدردے گیتا جا رہا ہے یومیں میں منایا جا رہا ہے تو کیا اتنا کچھ ہونڈ دے باوجود آج جیناب مزدور دے منایا جا رہا ہے اے دے واسطے اے دس ہے کہ ایسا خود تے رشت کر رہے ہیں اور جیناب دن منایا جا رہا ہے آج بھی کامتے ہیں اس سے کال باز ضرور کریں جی کال لینے جی اسلام علیکم جی جی کون ساڑھے نال تکیری جگت جی لطیف قادری صاحب خیر کریت نال ہو تب یہ ٹھیک ہے جی سر ہاں جی ہاں 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 وہی آج مزدور ہاں ہاں جی سر نال بھی گل کرو تو پھر دوبارہ میرے نال تک سا دوبارہ گل کرو اس ٹوپک دیجئے والیکم السلام جی سب خیر خریت نال ہو مہربانی توڑی محبت ہے جی احساس ہوندہ ہے ساری گال احساس نے مگ دیئے جی ہاں جی بڑی مہربانی قادری صاحب نہ دوبارہ گل کرس ہو بڑی مہربانی سلام قادری صاحب ٹوپک دے گالتے ادھوری رہ گئی اور وڈے وڈے پلازے آلے وڈے وڈے بٹھے آلے زیمیدار لوگ اور جنہ دے وڈے وڈے بزنس ان انہ کو لوں بڑے مزدور کام کر دے پہن آج بھی کسے بندے نے کسے بندے نے احساس کیتا کہ آج مزدوران دی دن ہے انہوں ریسٹ کر آیا جاوے اور مزدوری دیتی جاوے کہ گھار جا کر دے جھانگ دے کسے جگہ تے تو انہوں کو ریلی نظر آئی جھانگ دے کسے چوک تے تو انہوں کو نظر آیا کہ کسے مزدورانو جا کے کھانا کھوایا ہوئے بلکل کسے جگہ تے تو نظر آیا کہ سیاسی جدو الیکشن قریب آن دن بامے بلدیاتی الیکشن ہوں میں بامے زمنی الیکشن ہوں میں بامے جنرل الیکشن ہوں میں سیاسی لوگان دے بڑے 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 فلیکس بڑھاں کے لا دنے ہیں کہ یار سیاسی بندہ خوش ہو جا سی کہ زیادہ چیف سپورٹر ہے کسے بندے نے کسے چوک تے کسے بندے نے کسے بندے نے آج کدائی فلیکس لوایا کہ مزدور دے منایا جا رہا ہے کدائی نظر آیا جی بلکل میں دے گوی گال کیتی ہے کیا ہو نہیں سکتا ہی کہ ہیک جگہ تے ہزار پندرہ سو مزدورا نو کٹھا کیتا جاندہ اور وڈے وڈے بزنس مین ربیہ لاکھ لاکھ سیرف کٹھا کار لیندے زیادہ نہ کٹھا کر دے اور دس پندرہ سو مزدورا نو کٹھا جاندہا ہے بندے رال کے انہوں نے اچھا جا کھانا پکا چھٹے نا انہوں نے ایک ایک جناب پورا کار تو سیک دوڑ تو سیک دوڑا سنا رہا ہے جی سٹار ڈیج ذرا مزدور محبت آتھ میں جیسے بھی ودایا ہے میری گریتی چاہاں اسے نو ڈڑایا ہے ہاں ہاں دی پی شوٹی پیونو اکھے میریان ہنجوان پلے بان لائے انو ونج بازات چا ویچی ہیک لیل لائیں تو اما دا بوچھن اپنے واسطے پگڑی لیل لائیں نکے واسطے چار پھٹا کے وچو جے کچھ پیسے بچھن میرے کان اک جانج لائیں آمی نہیں تاں ہواں ہاں 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 کئی پتے موسم زدگی لے اور مائنو مست بہار نلتی ہنجو سیان اندرک سارا تے سوئی ڈکھر دی سار نلتی اور جتا مرار تے حاشنی دل آیا سارے شار اس جو بہار نلتی لوگ کی باج باج کابے جاندن لوگ کی اپنی مکشش پاروں باج باج کابے جاندن مزدوران دیاں دیاں دے ہاتھ پیلے کردہ کوئی نہیں بہت شکریہ جی سامت سا کال کی تھی لطیب صاحب بہت شکریہ 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 سامنے مطلب تائم کمرشل بریک دیا چھوٹی جی بریک شروع اور ملنے آجی اس بریک دے فوراں باہت بہت شکریہ جی ارشاد اورا صاحب بہت شکریہ جی آپ کے محبت جی دوستوں یہ ٹراس میشن سوری یہ لائف اس ٹیمنگ میں یہیں پھر بند کرتا ہوں اور آپ ضرور احساس کیجئے گا آج کا یہ پروگرام ہم نے مزدور ڈے کے حالے سے کیا اور صرف ان کو احساس دلانے کے لیے بڑے بڑے بزنسمنوں کو احساس دلانے کے لیے اگر آج مزدور کا دن منایا گیا تو اس مزدور کو ہم اپنے طرف سے مزدوری دے دیتے اس کو ریسٹ کرواتے وہ ریسٹ کرتا ایرام کرتا اس کے لیے اچھا کھانا پکایا جاتا اس کے بچوں کے لیے تحفے دی جاتے لیکن ہم نے کوئی احساس نہیں کیا کسی جگہ پہ ہمیں جھنگ میں کوئی ایسا ایور نصر نہیں ہے تو میرے ایک رائے ہے میرے ایک مشہور ہے کہ آپ دس پندرہ بزنس بزنس مین مل کر غریبوں کے لیے کوئی چیز کر سکتے ہیں اور یہ غریبوں کا ڈے ضرور منایا کریں یہ فرضی نہ منایا کریں فوٹو سیشن کے لیے نہ منایا کریں اگر دعا لینی ہے تو ان مزدوروں کو کٹھا کریں جتنے بھی مزدور جھنگ میں ہیں کوئی رہ جائے تو رہ جائے لیکن جتنے بھی آپ کو ملیں ان سب کو کٹھا کریں ان سب کے لیے اچھا کھانا پکایا جائے اور کھانا پکانے کے بعد ان کو اچھے توفے دیے جائیں اور پھر ان کو مزدوری دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے توفے بھی دے سکے اور جتنے پیسے ان کے پاس کٹھے ہوں ان سے وہ کوئی چیز خرید سکے اور ان کے والدین ان کے ماں باپ ان کے بچے ان کی گھر والے آپ کو توہین دے سکے اس پہ میں نے تمام دوستوں کی رائے لیے یہ آج کا پروگرام ریڈیو آواز ون زیرو فائل جھنگ کی طرف سے خصوصی ٹراسمیشن تھی لیبر ڈے کے حوالے سے تو لائف سٹیمنگ میں فیس بک کی بند کر رہا ہوں اور باقی جو دوست مجھے ایف ایم جھنگ پہ سن رہے ہیں موسیٰ ڈیار بیتھک میں ان کے ساتھ ہوں رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال فی اماری اللہ